موسیقی 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 آج تسی لیٹرہ کر کے نہیں چل رہے ہیں آج لیٹوں تا بھٹے کر کے چل رہے ہیں اے ہی ساٹھی کا ہم گل ہے دوسری گل ہے کہ انہیں پٹے سنگرشتے وچھ جتہ بہت ساری جتھے بندیاں ہونا بہت ساریہ آرگینیزیشن ہونا کہ جتہ کسی ایک سنسنہ کا کیتر بھی نہ ہوئے لوگتاں تھا آپ مہارا اکاٹھ ہوئے تھے اوہ دے مچھے ان ساشن جیڑ ہے شانتی جیڑی ہے وہ سبر جیڑ ہے وہ اس پتر کا ہوئے کہ انٹرنیشنل میڈیاں ہوئی ایک الکیڑی پیجا ہوئے کہ اے لوگ بے شک جتہ بندک تانچے جنی بچے پر اینہ دا انساشن جیڑ ہے وہ بڑا کمال دا ہے یہ اپنے آپ دے وچھ ایک ساڑ دو چلتا ہے اگلی جو بھی سکتے وٹی گل ہے کہ تین چار بار سرکار دے ونوں بیٹھک دے واسطے میٹنگ دے واسطے سردہ دےنا تیجیڑی انہوں نے پرپوزل آنے ہی ہو دے وچھ اے شب دھوڑے کہ تسی جیڑی بھی چاہو امیڈمیٹس اسی کروا سکتے ہیں یہ دا مطلب کی ہے یہ دا مطلب ہے کہ گلتیاں پہوڑ دنے اپنی گلتی نے سبھی کار کار رہے ہیں بس منتا گل ہے کہ جنہوں سے راتکار دی گال کرتے ہیں تیجیڑا انہوں نے موٹی دا ساٹے سامنے ایک پتلا پڑایا رہا تیجیڑا انہوں نے اٹھے ہی دا نظر آ رہے ہیں تیجیڑا اٹھے گا پر اٹھے واسطے لوئے کس چیز دی ہے تبھاٹے سبر دی تبھاٹی شانتی دی کیوں کہ انہوں نے کسی حدیب دی گالی آدھا جاندی ہے کہ مت پیوش میرے سبر کی نسوت کہاں تک ہے ستا کر دیکھ لے ظالم تیری طاقت جہاں تک ہے وہ اور ہوں گے جنہیں موت آگئی ہوگی ہمیں تو دیکھنا جے ہے کتنی ظالم کہاں تک ہے سامن کے اس لرش اوہ ہی لڑنا ہوئے گا اور اسی جاندے ہیں اسی گالپ آتا ہے تو راجعہ باندھ نہیں کیتا سامن پتا ہے کہ چمکار دی گڑی جو نکل کے بھی زفرنامہ لکھے جا سکتا ہے چمکار دی گڑی تو باچ نہیں زفرنامہ لکھے جا سکتا ہے اسی گالپ آتے تو راجعہ باندھ نہیں کیتے پر اسی یہ بھی دسونا چاہنے ہیں کہ جے اسی چمکار دی گڑی دے وچھ لکھانے لال جوجنا جان دیا نا تو اسی گرداس تنگل دی گڑی دے وچھ شاعت میں گرفتار ہوں تو باد شہادتہ دیکھت ہاتھ جڑا میں جان دیا پر ایک گل یاد رکھو کہ پھر ان شاعت میں شہادتہ تو باد گل راجعہ باندھ ہوں پھر اگر نشانہ سٹا راج ہوں گا تو ایک گل خیال کریو کہ ان شاعت میں شہادتہ تو باد تو اے ہی دلی جسے سٹے اتحاس پہ بہت نشان پہنے اکنی بلکے انکہ تو جدہ اسی سبر دی گال کریے اسی صدق دی گال کریے اسی اپنے عقیدے دی گال کریے تو میں ایک گل تو ہڈنرسان جی کرنا اتحاس میں بچوں دو چھوٹیاں چھوٹیاں کرنا کیونکہ بہت سارے بنارے میں سارے لے وقت لے رہے ہیں احمد شاہ بدالی جسے لے مرکیاں تو فتے جاب ہویا انہاں تو جیت لیا اس تو وہاں سکھاں دے گا جنگ بھئی تے جدہ کوپر ہیڑا گہلا انہاں پندان دے گا چمٹا کے لوکا راگا پریا اس نے بھیگ لیا کہ سکھا تو فتے کرنا سکھا گال پاردہ دروچہ کو لیا جائے پٹے آلے دے راجہ آلہ سنگھ دے وکیل نانو سنگھ گرے والوں سکھا جرمیل بھئی تے جناد جمہا راجہ رنجی سنگھ دادا جڑ سنگھ سلدار جسہ سنگھ آلو والیا سی سلدار ڈلے والیا سی سلدار ہری سنگھ سی سلدار جسہ سنگھ رامگڑیا سی سالہ نے بے کے بچار کیتی کہ جدہ عبداللی دے پیجے ہو سبیر کو جواب دتا بڑا اہم سی انہاں جواب اس کر کے جسنا چاہنا ہے کہ سٹیٹ دے جڑے نمائن دے گے نہیں پتا لگ جاوے کہ جرائیتی کھیتر دے اوپر جڑے لوگ کھیتی کردے ہیں جدہ انہاں کھیتی کرنے والے حتران دے بیچے حلات مجالی دے درانتے شمشیرہ آجندگیاں پھر انہاں دے عقیتے کے میں دے پھر انہاں کھیتی سون سنگھ سیتھوں میں لکھیا ہے کہ سکھا نے بدا نہیں دے سفیرنو جو آپ دتا ساٹے والو شاہ نو کہہ دیڑا جا کے ملانگی اس سوران بچ ہاتھ تیگ اٹھا کے شرطان لکھا کے راتنا کل قندل آکے شاہ مجرانے سابتو پاوتا جو این من آکے پر شیر نہ جیندے سیتھ لانا کرنا تکو آکے پس یو شیر میں یہاں سرکس دے شیر دے جنگل دے شیر دے پر ڈھوں گا ہے اپو پر اکھے لے کہ شاہد ہوں بڑھ گا ہوں گے یہ ساڑے سبر دا بار بار انتہا نالڑ میں فر بار بار کین ہے کہ قتلگاہوں سے لے کر ہمارے عرم اور نکلیں گے تو شاک کے کافلے اسی قتلگاہ دے وچوں میں اسی مکتل دے وچوں میں اسی شہابتاں دے وچوں میں رائیدی پر کریا دے جوٹ دے ہیں میں تھا ہاتے نیڑے دی ایک ککنا سانجی گھر کے اکرمہ دے جا چک ہیں مارچ ستارہ سو سونا دے وچ جسے بابا بندہ سنگھ بہاتر نوکہ اختار کیتا گیا ہے پہ بابا بندہ سنگھ بہاتر دے پٹیز رمیہ سلیم گھڑ دے کے لے دے وچ سی وہ دے نال دے جڑے ساتھ سو ساتھی نے وہ کتوالی دے وچ سی تھی دلی ری پبلک لائیبری ری اتھے پیلا کتوالی بے کر دی سی تارہ سو سنجا دے وچوٹا عدد دی گئی سی دلی دا حاکم سربراہ کھانتے دلی دا بابشاہ فرکسیر ستھل دی لائن لگی ہوئی ہے کازی جیڑا ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ جے کر دین اسلام قبول کرنا ارترا جو جے کر موت قبول کرنی ہے کہ کرپان والے پاس سے چلے جو اکپنے جلاد کرپان لے کے کھڑا ہے ایک پاس سے کازی دین اسلام قبول کرنا اس پر کھڑا ہے ایک سیرتنو گیا گیا سیرتارتو جدہ ہویا دوسرا سکھ آیا سیرتارتو جدہ ہویا تیسرا آیا 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 سیرتارتو جدہ ہویا کسی نے بھی اپنا ترہنی بدلیا اکھیر ایک بزرگ سکھنے ہاتھ اکڑا کیتا اندہ کازی صاحب میں ایک گالکین ہے چلنا بدرکن جدو مقتل دے بچ جتے سیرتارتو جدہ ہو رہے ہیں ہونے اتھے بندہ گالکان دے گالکین ہے کہ پاوے ہوندہ ہے کہ کہ تے ماں پیت نہیں بنگنی کہ تے کوئی پیشکش منجورت نہیں کرنی کازی نے زلاد میں ڈوڑو کرتا ہے کہ اندہ ہاں اس دیگال سونڈ دی جاوی یہ کی کہڑے چند ہے کہ اندہ کازی صاحب تُسی کے ہر ایک سکھنے پوچھتے کہ دین نے اسلام قبول کرنا ہے جا موت قبول کرنا ہے اپنا تے ساٹھا بکت پر باد نہ کرو میں کلیا اککو چا بانچ گہ دن تیزی سارے نے موت پروان کرنی ہے کسی نے ترمانی پہ کرنا ہے سوئے ساٹھا سٹیٹ دے نماندین اس نے ہاں میں چاہید ہے کہ اسی کو واچ داست دینا چاہنے ہے کہ اسی ہر تہاڑی این نی مننی اسی جنیا ساٹھیا ماندہ میں اونا نو لے کے یہ تولتاں گے وہ شرط ہے کہ کہ ساٹھی جنیا جنگ ہے وہ سبر تشانتی دے تیار دے نارے جانی رو پہ تے اس تے داد جنیا ساٹھی مانجوک نماندین جنیا پروگرام دے نگے انہ دے پر تکریپن ساریاں سستابہ جیڑیاں نے انہ دے نا چلیاں ہوئیانے پر ایک گالدہ اسواری خاص کیا بکھی ہو کہ جنی سرکار ہے یہ دا ایک نشانہ ساٹھے سامنے بڑا سپسٹ ہونا چاہید ہے کہ ایک خود سنتکار آرہاں دے ہاتھنا دے وچے گیڑ رہی سرکار آرہاں تے جیس طرح دیاں سانو انہ اینہ بلد پرپوزل آرہیاں ساٹھے ہتھے دے وچے بلکہ سانو کنوینس پراؤن دے واسطے میں کہ یہ جڑی قرون نے تو ہٹے ہتھے دے وچے اسی ہی نمانگا ہوتا ہے انہوں یہ دا فائدہ ہوئے گا یہ بلکل اس طرح لگ دا ہے کہ کسی شگر دے مریج نو کیا جایا بھی مٹھا ہے تو اسی کھا لو تا نو نقصان کوئی نہیں بلکل ساٹھے ناو کس گیتا جا رہا ہے نہیں تو اسی کھا لو تا نو نقصان ہی کوئی نہیں ہے سانو پدا کے ساٹھی بماری بدلی ہے اسی بیکتے ہیں کہ آر دیوچ کی ہویا مد پردیش دیوچ مکی دے نا رکھی ہویا سی جیڑے انہوں پردیش دیوچ مکی دے جا رہی ہیں کہ ایم ایس پی قائم رہے گی ایگری کلچر پروڈیوچ مارکٹ ہے جیڑا ختم نہیں ہوئے گا جس طرح دیاں اونا دیاں نیتیاں میں ایک تو ساعتا ہو ساکتا ہے کہ سانو اینجل رکے کے سرکاری خرید تو بات سانو پرائیوٹ سیکٹر جو بات مل بل رہے ہیں پر ہولی ہولی اے ساپ کچھ ختم بھی ہوئے گا تو پانڈا بھی ساٹھی سان پر جیگا تو سی سرکاری خرید شاڑ کے پرائیوٹ سیکٹر والے پاس سے آئے سی اس کر کے انہوں نے جنہیں بھی چاہے ایگری کلچر ایگریمنٹ دی گال ہے چاہے انٹرسٹیٹ ٹریڈ دی گال ہے یا پھر اسینشل کوموڈیٹی ایکس جیڑی ایمینڈمنٹ ہوئی چاہے انہوں نے ساپ کچھ انجا والے دے وچھ یہ جو کش بھی ہے یہ سچ جاڑیوں تو ہنو ہٹے کولو جمینہ کھو کے تو ہنو مزدور بڑھا ان دی قوائد ہے اس تو سانو بچنا توے گا سو این یک بینتیاں پروان پتے دی سانچ پیار ساہت آکیو جی آہیو جی کا آہیو جی کی پتے